اسلام علیکم ویورڈز ویلکم ٹوی مائی یوٹیوب چینلنز رانا کیسر شہزاد دوستو آج کی اہم خبر کوئت نے ہزاروں اقامے کینسل کر دیئے کیوں اقامے کینسل کیے وہ کون لوگ ہیں کیا وہ کوئت میں مجود ہیں یا کوئت کے باہر پھنچ سوئے وہ لوگوں ہیں جن کے اقامے کینسل کر دیئے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب تفصیل جانیں گے اگر اس سے پہلے آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے کوئت نے افرادی قوت 33,400 تارگیو تن کے ورگ پرمٹ کینسل کر دیئے جن کا رائشی کامہ پھر انہیں ملک پھنچ جانے کی وجہ سے ختم ہو گیا وہ اب کوئت میں واپس نہیں آسکے تفصیلات کے مطابق محکمہ تعلقات عامہ کے ڈریکٹر اتارٹی کے ترجمہ اسیل المریض نے انکشاب کیا ہے کہ اس منسوخی میں میاد ختم ہونے والے ایسے لائسنس اور فائلیں شامل ہیں جن کی ایک سال مقبل ختم ہو گئی ہے مزید کہا کہ منسوخ جازت ناموں کی کل تعداد 30,700 فائلوں کے علاوہ 91,854 جازت ناموں اور 44,964 لائنس پرکت مہنچی ہے انہیں مزید کہا کہ اتارٹی نے نیا خود کا نظام شروع کیا ہے جو سارفین کے ایک بڑے حصے کے سروس میں یا کرے گا اور ان کے طریقہ کار میں آسانی پیدا کرے گا انہوں نے اشارہ کیا کہ محکم انفرمیشن سسٹم نے کچھ پرانے داد و شمار کا منصوب کر دیا تاکہ خود کا نظام کا بہتر بنایا جا سکے اور جو لوگ کرونا کی وہ باقے درمان اپنے ملک میں رہ چکے ہیں اپنی اور کسی وجہ سے نہیں واپس آسکے ان کے اقامے ختم ہو چکے ہیں وہ آن لائن رینیون نہیں کر سکے وہاں لوگ عبد قویت میں نہیں آسکتے اور دوسرے بات جو لوگ قویت میں کی ملکس کی کچھ پرابلمز ہیں وہ قویت میں موجود ہیں اور ان کو ایمینسٹی پیریٹ میں دی جانے والی چھوٹ کے بینا پر اب وہ اب تک اقامیش نہیں کر سکے اور اگر وہ اپنے قویت میں موجود ہیں تو اپنے اقامے رینیون کریں نہیں تو ان کو بھی قویت میں جانا پڑے گا اور کیونکہ سسٹم میں اب ان کا اقام مکمل طور پر کینسل کر دیا جائے گا انہوں نے اشارہ کیا کہ میک بن فرنسٹ سسٹم نے کچھ پرانے دادشمار کا منصوب کر دیا تاکہ خود کا نظام کا کام کرنا بہتر بنایا جا سکے اور اس وقت اور کوشش بچا جا سکے جس طریقہ کار میں آسانی کی زمانت دی جا سکے لہذا وہ تمام پرانی فائل ہیں جن میں کوئی خاص ملازمت نہیں ہے اور میاد ختم ہونے والے لائسنس اور کام کے جاتنا میں منصوب کر دئیے گئے اور آجر نے ان کو منصوب کرنے کی درخواست نہیں دی گئی تھی دوستو آج کی اہم خبر یہ تھی امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو علیے فائدہ منصابت ہو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیجئے ہاں اگر آپ کو کوئی سوال ہو کوئی آپ پر کچھ رائے ہو اور اگر آپ چہتے ہیں کہ آپ کی کچھ اپینین ہو کہ بہتری کے لیے اگر آپ مجھے سوجیشنز کرنا چاہیں تو کمنٹس بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور تاکہ وہ اس میں آپ کی سوجیشن کو عمل کر کے کچھ بہتر کے لیے ویورس کے لیے کچھ اچھا کر دکھیں تو ضرور کریں گے تھینکس پر واشنگ